نمشکار سب سے پہلے تو آپ سبی کو ورس 2022 کی ہاردک شب کامنا ہے آپ کے لئے یہ ورس منگل میں ہو ایسی میں اس ورسے پرارکنا کرتا ہوں اس پیڈیو میں ہم جانیں گے یہ ورس آپ کے لئے سواست کریئر پریم اور آردک درشتی سے شنگ راشی کے یادگوں کے لئے کیسا رہنے والا ہوگا اور کیا کچھ خاص اپائے آپ کو کرنے چاہیے ویسے اب کچھ میں اس پیڈیو میں بتاؤں گا تو بات کریں شنگ راشی کے لوگوں کی ان کا ویکتی تو بہت ہی شاندار ہوتا ہے یہ جہدہ تر سمیں کسی دوسرے ویکتی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے ہیں سوابشے، اتصاہی، نربھائی، کرول، ویر، شتنطر ہوتے ہیں اور ہردے سے دوسروں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں ادار ہردے ہوتے ہیں مگر کئی بار ایگو آپ کے راستے کی کچھ رکاوٹ بن جاتا ہے کریئر کے درشتی کونٹ سے بات کریں تو یہ ورس آپ کے لیے ملا جولا رہنے کی سمباونا ہے ورس کی شروعات بہت اچھی رہنے والی ہے اس دوران آپ اپنے کارے کے پرتی ادھک دھیان کے نیت کریں گے مئی کے پسچات آپ کارے چھتر سے سمبندت کسی یاترہ پر بھی جا سکتے ہیں سبتم بھاو میں گروہ کیشتری کے قارن آپ اپنے کام اور پیشے میں کافی پرگتی پرابت کریں گے یدی آپ ساجے داری میں کسی کام سے جڑے ہیں تو آئے کے نئے استرود ملنے کی بھی سمباونا بن رہی ہے آپ کو وانچت لاپ پرابت ہوگا اور آپ اپنے ویفشائش سے سنتوشت رہنے والے ہیں جو لوگ نوکڑی کے چھتر میں ہیں انہیں کارے چھتر پر ادھک مان شمان پرابت ہوگا یدی ہم بات کریں پاریوارک درشتی سے تو اس ورس پریوار میں شامنجس بنا رہے گا حالانکہ کبھی گوار پریوار میں کچھ من مٹاو یا تھوڑا بات بات بی بات آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سال شنگ راشی کی جاتکوں کو اپنے ماتا پتا کی شواست کا پونڈ دھیان رکھنا چاہیے اور جو وقتی بیواہت ہیں ان کو شنطان شک کی پرابتی بھی اس ورس ہو سکتی ہے یدی ہم بات کریں آرثک استیتی کی تو آرثک معاملوں میں یہ دورس آپ کے لیے مشرط پرواب دینے والا ہوگا لیکن اس سال آپ کے کھرچے ادھک رہنے سے آپ کی آرثک استیتی پر اس کا سیدھا پرواب پڑے گا اس سال آپ کو اپنی آمندنی بڑھانے پر زیادہ دھیان دینا ہوگا انیتہ بعد میں پریشانی ہو شکتی ہے جون سے اکٹوبر کے دوران آپ پیسے کا اچھا استروت پرابت کریں گے اور آپ اچھا دھن ارجت بھی کریں گے نشجد روپ سے یہ سمیں آپ کے لیے شب رہے گا اس ورس شنگ راشی کے جاتکوں کو شواست کی درشتی سے بات کریں تو کچھ سمشیاں رہ سکتی ہیں ایسے میں جرورت ہے کہ وہ پہلے سے ہی اپنے سواست کو لے کر آپ سجگ رہیں چونہتی پون سمیں ہونے کی پربل سمباونا ہے اس دوران آپ کو ہاتھ پیٹ اور گردے سے سممند پریشانیاں ہو سکتی ہیں اتاہ پہلے ہی اپنے سواست کا دھیان رکھ رہیں پروپر ایکسرزائز یوگا ایسی سب چیزوں کو اپنے ڈیلی روٹین میں آپ کو سامل کرنا چاہیے اب بات کریں خاش اپائی کی جو سنگ راشی کے جاتکوں کو کرنا چاہیے سورے آپ کی راشی کے سوامی ہیں ان کو مجبود کرنے کے لئے آپ شورے دیو کو جل چڑھائیں اور رہیوار کے دن شورے دیو کی ویسیش پوجہ کریں ہنمان چالی شاہ کا پارٹ کریں گڑ اتیادی کا دان کرنا آپ کے لئے شو ہوگا